ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل باور افتخار نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروے کار لارہی ہے جبکہ غیر موہینہ مدت کیلئے لوگ ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتے اس وقت افواج پاکستان ملک کے کونے کونے میں موجود ہے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے اپنے تمام وسائل بروے کار لارہی ہیں چیف عوامی سٹاف کی ہدایات ہیں کہ عوام کی صحت اور حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز نہ صرف ان تک پہنچیں بلکہ مشکل کی اس گھری میں ہر ممکن مدد فرام کریں معاوین خصوصی برائے اطلاعات فردوس آجک عوام کے ساتھ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر سے متعلق میڈیا کو بیفنگ میں انہوں نے کہا کہ 26 فروری سے اب تک 38 دنوں میں ہم نے بحیثیت قوم اس وبا کا اچھے انداز میں مقابلہ کیا ہے ان تمام بہادر ڈاکٹرز پیرامیڈکس سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خاص طور پہ حراجت حسین پیش کرتا ہوں جو فرنٹ لائن پہ اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں ہمیں رنگ و نسل لسانیت اور مذہب سے بالتر ہو کر بحیثیت ایک قوم کے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک کے کونے کونے میں پاک فوج وبا کی روک تھام میں مدد کیلئے سرگرم ہے تمام فارمیشن کمانڈر وفاقی اور سوائی حکومتوں کو تاغن فراہم کر رہے ہیں ان سی او سی بیسیکلی ایک آپریشنل نرو سینٹر ہے جو کہ پوری نیشنل ایفرٹ کو سینرجائز اور آرٹیکلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کا میکنزم کچھ یوں ہے کہ تمام صوبوں کی طرف سے ہر طرح کی انفرمیشن اور اطلاعات اس سینٹر کو مہیا کی جاتی ہیں اس سینٹر میں ہر انفرمیشن کو کولیٹ اور انیلائز کیا جاتا ہے اس انیلیسس کے تحت ریکمنڈیشنز تیار کی جاتی ہیں جو بیسیکلی انسیسی کو پروائیڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہاں پہ ملک کی عالی قیادت بروقت اقدامات کے ڈیسینس لے سکے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ غیرم اور ینا مدت کے لیے لوگ ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتے اس طور پر اشیاء ضروری کی ترسیل برقرار رکھنا ہوگی ہم انڈیفنیٹ لوکڈاؤن بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور ہمیں اس لوکڈاؤن کے ساتھ ساتھ اپنے ایسینشل ریکوائیمنٹس ایسینشل سرویسز کی ترسیل بھی جاری رکھنا پڑے گی سو نیشنل کمارڈ اور آپریشن سینٹر میں تمام وسائل گبروے کار لاکر جو بیگر پکچر امرج کرتی ہے اس سے ہمیں یہ مدد مل رہی ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں گلگت بلدستان ازاز جمہور کشمیر میں ضرورت کے مطابق سمان پہنچایا جا سکے چاہے وہ میڈیکل ایکوپنٹ ہے چاہے وہ ایسینشل سرویسز کی ہے یا ٹارگٹیڈ ایریاز میں ہیمن ریسورس کا پہنچانا یہ تمام چیزیں اس بیگر پکچر کو دیکھتے ہوئے تمام ٹارگٹیڈ ایریاز میں پہنچانے کا احتمام کیا جارہا ہے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر میں ایک چھت کے تلے تمام متعلقہ وزارتوں اور صوبوں کو نمائندگی حاصل ہے ایک ایسی آفت ہے جس سے اتنے بڑے پیمانے پر ہمارا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا بدلتی صورت حال کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر تمام پوسیبل اقدامات کیے جا رہے ہیں ان حالات میں سب سے اہم عوام کا ریاست کے ساتھ تعاون اسی کے ذریعے ہم بحیثیت قوم اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا فرض ہے جس کے سامنے کوئی خطرہ کوئی تکلیف کوئی قربانی اہمیت نہیں رکھتی